دیکھا کہ سب سے اوپر ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے سیو سی پیک اس کو کلک کیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا بجارہ سی پیک کو دو دن پہلے تو بلکل صحیح چل رہا تھا رات کو سوتے ہوئی بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا سی پیک کو صبح صویرے کیا ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سابق حکومت کی جو ٹاپ لیڈرز ہیں خواجہ آصف ان کی ٹویٹس دیکھیں شہباز شریف صاحب کی دیکھیں خورم دستگیر کی ایسن اقبال کی اور سب کموں پیش ایک ہی بات کر رہے تھے کہ جی چین ہماری مدد کرنے آیا تھا اتنے میگا وارٹ بجلی کے بھی انہوں نے فرام کیے ہیں یہ خواجہ آصف صاحب صاحب کہہ رہے تھے ایسن اقبال نے کہا کہ جی جو منصوبہ ہے وہ آہستے آہستے ہمارے سامنے آ رہا ہے کونسا پلان آپ کو بھی بتاتے ہیں اور شہباز شریف بھی بہت نراز تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں اپنے دور میں تو میں خود جاتا تھا چائنیز فارن مینسٹر جب آتے تھے ان سے ملنے اور یہ ہم نے اتنا کام کیا ہے سی پیک پے جو چائنہ نے ہمیں دیا ہے اور یہ حکومت پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہی ہے تو وجہ کیا تھی اس ساری ڈیبیٹ کی اور آج بھی پورے دن اپنے چینلز پر یہ ڈیبیٹ دیکھا ہوگا فائنانشل ٹائمز ایک پبلیکیشن ہے اس میں ایک آرٹیکل چھپا کل کی بات ہے جس میں عبدالرزاق داؤد صاحب جو اس حکومت کے خصوصی مشیر ہے فور کومرس ٹیکسٹائل انڈسٹری پرڈکشن ان انویسمنٹ ان پاکستان ان کے کچھ کوٹس اور اسد عمر فنانس منسٹر اسد عمر صاحب کے بھی کچھ کوٹس آئے تھے ہیڈلائن تھی پاکستان ری تھنکس اٹھ رول ان جیز بیلٹ اینڈ روڈ انڈیس اچھا تو اس میں کیا ایسی بات تھی اس میں جو کوٹ کیا گیا ہے عبدالرزاق داؤد صاحب کا اس میں جو کہہ رہے تھے کہ جو پچھلی حکومت تھی انہوں نے نیگوشیشن صحیح نہیں کی چین کے ساتھ اپنا ہومورک نہیں کیا اور کیونکہ اپنا ہومورک نہیں کیا اور نیگوشیشن صحیح نہیں کی چین کو بہت زیادہ دے دیا ہے اور اپنے پاکستان کی مفادات پر اتنی نظر نہیں رکھی اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ چائنیز کمپنیز کو ٹیکس بریکس بھی ملی ہیں بہت زیادہ ٹیکس بریکس ملی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک انڈیو اڈوانٹیج ہے ان کو پاکستانی انڈسٹری سے اگر کمپیر کیا جائے اور ہم ان چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ فیر نہیں ہے بہت بلکل صحیح کا کہ پاکستانی کمپنیز کو ڈیس اڈوانٹیج پہنچے اسی آرٹیکل میں فائنائنس منسٹر اسد عمر صاحب کا بھی یہ کوٹ ہے کہ ہم پلان ایوائلیویٹ کر رہے ہیں اور چین کی مدد کے ساتھ بھی کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے اور دونوں دعوت صاحب اور عمر صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بیجنگ کو نراز کرنا چاہ رہے ہیں ہم اس پروسس کو اس طرح نہیں ہائنڈل کریں گے جیسے ملیجیا کے محمد مہاتیر صاحب نے کیا ہے محمد مہاتیر صاحب نے کیا کیا ہے اس کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر میں بات کریں گے اچھا سو فار سو گڑ اس میں کوئی اتنی بڑی پرابلم تو نہیں ہے آپ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تو اچھی باتیں ہو رہی ہیں لیکن پھر اس میں ایک اور کوٹ ہے اور اس میں دعوت صاحب کو اگین کوٹ کیا گیا یہاں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ضرورت پڑے تو ہم سی پیک کو ایک سال کے لیے آن ہولڈ بھی رکھ سکتے ہیں یعنی پوز کر سکتے ہیں اور ہم اس پورے منصوبے کو اگلے پانچ چھ سال مزید کھین سکتے ہیں پرابلم یہاں آئی تھی اب اس کے بعد ساری میں بس آپ کو بتا دوں کہ اس کے بعد ریاکشن کیا آیا تھا پہلے پھر منسٹری آف کومرس این ٹیکسٹائلز کومرس دیویجن سے ایک ریبٹل آیا اور وہ ریبٹل بھی آپ کے سکرین پر ہوگا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو آرٹیکل جو نو سپٹیمبر دوہزار اٹھانہ کو چھپا ہے یہ ان سٹیٹمنٹ پر مبنی ہیں جو آوٹ آف کونٹیکسٹ لیے گئے ہیں یعنی کہ ان کو گھما پھرا کر پیش کیا گیا ہے پوائنٹ نمبر ٹو تھا کہ پاکستان اس آرٹیکل کو اور خصوصی طور پر اس آرٹیکل کی ڈائٹل کو ہیڈلائن کو مسترد کرتی ہے اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ باقی پیٹی سٹینڈرڈ تھا کہ جی چائنیز فارنڈ منسٹر مسٹر وینگ ری آئے اور ہماری اچھی مذاکرات ہوئی آل ویڈر سٹریجک پارٹنشپ وغیرہ وغیرہ فائنلی کہا کہ جو سٹیٹمنٹس عبدالغزاق صاحب کی جانب سے اس میں چھاپی گئی ہیں وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ اور ڈسٹورٹڈ ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد چینی سفارت خانے پاکستان میں جو ہے چینیز ایمبسی کی جانب سے ایک اور سٹیٹمنٹ آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا نوٹس لیا ہے یہ ہمارے بیچ میں کنسنسس ہے کہ سی پیک میں دونوں پاکستان اور چین کا فائدہ ہے اور کافی سخت آفاز یہاں پر استعمال کیے گئے ہیں چینیز ایمبسی کے جانب سے سچ ال انٹینشنڈ ریپورٹس بیسٹ آن ڈسٹورٹڈ اور میسکوٹڈ انفرمیشن ٹھیک ہے اگر آپ اس کو ہماری سٹیٹمنٹ سے کمپیر کریں تو یہ زیادہ سخوت ہے اچھا یہ سخوت جو ہے میرے خیال میں کوئی جواز نہیں بنتا یہ جو چینی سفارت خانے کا سخت بیان ہے سخت بیان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پچھلی حکومت سے پوچھا جاتا تھا بالخصوص احسن اقبال صاحب سے